موسیقی اب مکمل طور پر ایک کچھی سڑک شروع ہو چکی ہے اور ایسے روڈ پر سلپ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں لہذا ہم اپنی رفتار کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی کر رہے ہیں بائیک کے لیے اس سڑک پر گاڑی کے مقابلے چلنا کافی آسان ہے کیونکہ یہاں کافی کڑے ہیں اور بائیک آپ کسی کنارے اور روڈ کے بہتر پار پر چلا سکتے ہیں روڈ پر کافی زیادہ پتر بھی پڑے ہیں جو کافی تیز ہیں ہم بائیک کی ٹائرز کو ممکنہ آپ تک بچا بھی رہے ہیں لیکن دعا کر رہے ہیں کہ پتر لگنے سے پینچے نہ ہو اس سے کافی ٹائم ضائع ہو جاتا ہے اور یہاں بات ایکسپیرینس کی بھی آ جاتی ہے اگر آپ کو ایسے روڈ پر بائیک چلانے کا ایکسپیرینس ہے تو آپ بائیک سنبھالتے ہوئے کافی تیز رفتاری سے سفر کر سکتے ہیں موسیقی 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 پانچ منٹس کے لیے اسٹیک کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ سفر شروع کیا اب اس روٹ کا سب سے خراب عصصہ شروع ہو چکا ہے ایک طرف روٹ خراب ہے اور اوپر سے اترائی ہے جس میں بائک کو سمالنا کافی مشکل ہو رہا ہے لیکن جب آپ ایسے سفر پر نکلتے ہیں تو آپ کسی بھی سچویشن کو انجوائے کرتے ہیں اور یہی اس سفر کی خوبصورتی ہے اور نصیب شاید روڈ کی آلت سے فرسٹریٹ ہو رہے ہیں اس لئے کافی تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگے ہیں اور مجھے بلکل پیچھے چھوڑ دیا لیکن یہ بھی ایک اقیقت ہے کہ ایسے روڈز پر آپ کے پاس دو اپشنز ہوتے ہیں یا تو آپ احتیاط کریں اور سنبھل کر چلیں اور یا آپ فرض کر لیں کہ آپ آئیوے پر چل رہے ہیں اور بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے اپنی رفتار برکرا رکھیں موسیقی 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 یہ لو جی ایک اور چڑھائی شروع ہو گئی ہے اور یہ کافی لمبی ہے لیکن ہمیں اپنی رفتار برکرا رکھنی پڑے گی موسیقی 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 موسیقا یہ یہ دیکھا آپ نے اس کی میں بات کر رہا تھا اس طرح کے روڈ پر آپ کے سلپ ہونے کے چانسز ڈبل ہو جاتے ہیں موسیقا موسیقا تو یہ لی جی ہم پیک پر پہنچ گئے ہیں اور اب پیر سے اترائی شروع ہونے جا رہی ہے کافی سنسان روڈ ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ٹریفک نہیں اس روڈ پر ورنہ ہمارے لئے کافی مشکل ہو جاتی آج ہوا بھی بہت تیز چل رہی ہے اور اس وقت ہم ستہ سمندر سے کافی انچائی پر ہے جب آپ ٹور پلان کر رہے ہوتے ہیں تو کافی چیزیں آسان لگتی ہے لیکن جب آپ سفر پر نکلتے ہیں تب آپ پر حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے کن کن باتوں کو نظر انداز کیا ہے ٹور پلان کرتے ہوئے بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ ہم باوجود تمام مشکلات کے خیر خیریت سے اپنا سفر تے کر رہے ہیں اور منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور امید ہے ہم مقررہ وقت پر اپنی پہلی منزل پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ موسیقی